السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ارتقل غازی ڈرامے میں حالی بازار اور کاروان سرائے کا بے حد ذکر ملتا ہے کس میں تاریخی حیثیت کیا ہے اور تاریخ میں کاروان سرائے کیا تھا اور حالی بازار اس وقت جو ارتقل غازی میں دکھایا گیا ہے وہ کہاں ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے کیا حقیقت ہے دراصل اگر ہم تاریخ کے اوراق میں جاتے ہیں تو اس زمانے کا ترکی اور پرانے زمانے کا جو اس کا نام آناتولیا تھا وہاں پر کیا اس کے اردگرد اس علاقے میں کاروان سرائے موجود تھے جو مسافروں کو ٹھیرنے کے لیے ایک بڑی بڑی عمارتوں کی شکل میں بنائے گئے تھے جس کے وسیع دروازے اور بلند پائے عمارت اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ یہاں پر کافی لوگ ٹھیر سکتے تھے یا ٹھیر سکتے ہیں بہت سارے کاروان سرائے ایسے بھی ہیں جو بلکل کھنڈرات کی شکل میں اب تبدیل ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے کاروان سرائے آج بھی ایسے ہیں جن کی دیکھ بھال کی جاری ہے اور جو کافی قدیم ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں پر جو مسافر حضرات ٹھیرتے تھے تین دن تک ان کی باقاعدہ مہمان نوازی کی جاتی تھی اور اس زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں پر سفر ہوا کرتا تھا ان کا جو چارے کا انتظام تھا وہ بھی کاروان سرائے کا مالک کرتا تھا اور یہ بڑے بڑے سرائے ان میں بہت سارے لوگ آ کر ٹھیرتے تھے ان کے سامنے ایک بازار لگتا تھا جسے ہانلی کہتے تھے ہانلی دراصل کسی ایک خاص بازار کا نام نہیں ہے بلکہ ہانلی ہر اس بازار کو کہا جاتا تھا جو کاروان سرائے کے سامنے لگتا تھا اس بازار کے اندر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے جو سفر کرتے تھے اس راستے سے اور جو تاجر تھے اس زمانے میں وہ آتے تھے آج بھی گرانڈ بازار کے نام سے ترکی میں ایک بازار موجود ہے جو محمد فاتح کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس کی یہی تاریخی حیثیت ہے کہ ارطل غازی کے سلسلے کے ایک بہدر شخص محمد فاتح جن کے زمانے میں ایک یہ کاروان سرائے بنا تھا آج وہ گرانڈ بازار کے نام سے ترکی میں موجود ہے بارحال یہ کاروان سرائے جو تھے اتنے بڑے ہوتے تھے اور اتنے فاصلے پر ہوتے تھے کہ ایک شخص جو صبح کو سفر کرتا تھا شام تک وہ دوسرے کاروان سرائے تک پہنچ جاتا تھا یہ اس لیے بنایا جاتا تھا کہ تاکہ رات کو ٹھہرنے والے کسی بھی شخص کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اس زمانے میں روایت یہ تھی کہ تین دن تک مہمان نوازی ان لوگوں کی کی جاتی تھی اگر تین دن کے بعد کوئی آدمی رکھتا تھا تو پھر اس کو کھانے کے لیے بھی پے کرنا پڑتا تھا اور مویشیوں کے لیے جانوروں کے لیے جو اس کے سواری کا انتظام تھا اس کے لیے غلے کا اور کھانے پینے کا بھی انتظام اسے اپنے پیسے سے کرنا پڑتا تھا اس بازار میں ہر طرح کی جو کاروان سرائے کے سامنے موجود تھے ہر طرح کا سامان ملتا تھا آج بھی بہت سارے کاروان سرائے ایسے مو ہیں جہاں پر جن کو بڑے بڑے مول کی شکل میں ان کو ترطیب دے دی گئی ہے اور بہت ہی پرانے جو امارتیں ہیں وہ آج بھی اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ یہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ رکھتے ہوں گے اور اس کے سامنے کے مارکیٹ میں کافی بھیر بھار رہتی ہوگی بارحال جہاں تک ہانلی کا تعلق ہے تو ہانلی ہر اس بازار کو کہتے تھے جو کاروان سرائے کے سامنے ہوتا تھا اور کاروان سرائے وہ جگہ تھی جہاں پر لوگ رکھتے تھے اور ارتضل غازی نے جہاں پر بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ تاریخی اعتبار سے اس کی وہی حیثیت ہے کہ جو کسی قدیم امارت کی ہوتی ہے اور اس زمانے میں لوگ جو سفر کرتے ہوئے چاہے وہ جنگجوں ہوں یا کہ عام شہری ہوں وہ اس جگہ رکھا کرتے تھے اور آج جو گرانڈ بازار کے نام سے ترکی میں موجود ہے وہ جو بازار ہے وہ بھی محمد فاتح کے نے اپنے زمانے میں کبھی بنوایا ہوگا جو آج تک موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ مضبوط امارت کی شکل میں ان کو بنایا جاتا تھا اور ان کو اتنا مضبوط بنایا جاتا تھا کہ اس پر کسی طرح کا کئی برس تک کوئی اس پر موسم کے اثرات نہیں ہوتے تھے نہ ہی یہ امارت بڑی کمزور ہوا کرتی تھی بلکہ اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ اس پر کتنے ہی آدمی آ جائیں اور اس کے اندر کتنے ہی آدمی سما جائیں تو اس میں کوئی فرق اس بلڈنگ پر نہیں پڑتا تھا یہی وجہ تھی کہ کئی سو سال تک یہ امارتیں موجود رہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہزار سال سے اب تک یہ امارتیں اسی طرح سے موجود ہیں چونکہ ارتغل غازی کا جو زمانہ ہے وہ کم از کم ایک ہزار سال پرانا ہے اور اس ایک ہزار سال سے لے کر اب تک کی یہ امارتیں اسی طرح سے کھڑی نظر آتی ہیں لیکن بہت ساری امارتیں آج بھی اس طرح کی ہیں کہ ان کی طرف اگر دھیان دیا جائے تو پھر سے ایک تاریخی یادکار کو تازہ کیا جا سکتا ہے بارحال آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا موسیقا 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 موسیقا